دوستو حالی میں ریلیز رنویر کپور کے فلم تو جھوٹی میں مکار نے باکس آفیس پر پہلے دن جہاں اتنی بڑی اوپننگ لی وہیں اس کے بعد فلم نے دوسرے تیسرے اور چوتھے دن باکس آفیس پر پوری طرح سے کمال کے کلیکشن دکھائے ہیں ابھی کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ پتھان کے بعد 2023 میں اگر کوئی بڑی بلوگ وستر فلم بنے گی تو وہ ہونے والی ہے تو جھوٹی میں مکار کیونکہ فلم نے شروعاتی چار دنوں میں کافی شاندار کمائی کر لی ہے تو آج بات کریں گے تو جھوٹی میں مکار کے شروعاتی چار دنوں کے ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور جانے کے فلم نے دنیا بھر سے کتنے کروڑ روپے کمالیے ہیں تو لو رنجن کے دائریکشن میں بنی رومانٹک کامیجی ڈراما فلم تو جھوٹی میں مکار جس فلم میں رنویر کے ساتھ پہلی بار شردہ کپور دیکھنے کو مل رہی ہے رنویر کپور اور شردہ کپور کی جوڑی نے لوگوں کا جو انٹرٹینمنٹ بڑھایا ہے وہ کافی لوگوں کو بڑھی آلگا ہے جس کے چلتے ہی فلم نے باکس آفیس پر پہلے دن جہاں 15 کروڑ ستر لاک کی کمائی کر لی ہے اور 2023 کی سیکنڈ بگیسٹ اوپنر کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے فلم کو جو ریویوز ملے ہیں وہ مکس ٹو پوزیٹیو تھے اور یوٹھ آڈینس کا ریسپونس کافی اچھا ملا ہے انہیں یہ فلم پسند آئی ہے جس کے چلتے فلم کے سیکنڈ ڈے کے جو کلیکشن وہ زیادہ ڈراؤپ نہیں ہوئے اور سیکنڈ ڈے پہ فلم کا کلیکشن کافی بڑھیا رہا اور دو دنوں کے اندر ہی تو جھوٹی میں مکار نے آل انڈیا نیٹ کلیکشن چھبیس کروڑ سات لاک روپے کا کر لیا ہے لیکن تیسرے دن آدھے ہی فلم کے کلیکشن میں ایک ہلکا سا جم اور تیسرے دن کے جو کلیکشن ہے وہ دوسرے دن کے مقابلے زیادہ رہے ہیں بتا دے کی یہاں پر تو جھوٹی میں مکار فلم نے اپنے تیسرے دن انڈیا سے نیٹ کلیکشن گیارہ کروڑ پچاس لاک کا کیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر تو جھوٹی میں مکار کا شروعاتی تین دنوں میں آل انڈیا نیٹ کلیکشن سیتیس کروڑ ستاون لاک کا ہوا ہے بات کریں فلم کے چوتھے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو یہاں پر کچھ چوتھے دن کے یعنی کی سیٹرڈے کے ہاف دے کے جس کی وجہ سے باکس آفیس پر جو گروتھ دیکھنے کو ملی ہے وہ کافی بہتر ہے جی ہاں مارننگ والے شوز میں فلم کی جو اکیوپینسی ہے وہ پہلے دوسرے اور تیسرے دن کے مقابلے کافی بہتر ہے ساتھی ساتھ فلم کے ایونگ اور نائٹ شوز کی ایڈوانس کوکنگ ہے کافی سالیڈ ہو چکی ہے تو ریپورٹ میں ابھی تک آیا ہے کہ اس کے مطابق تو جھوٹی میں مکار فلم نے اپنے چوتھے دن آل انڈیا نیٹ کلیکشن پندرہ کروڑ پچاس لاکھا کیا ہے اب شروعاتی چار دنوں میں تو جھوٹی میں مکار کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن اگر جوڑیں تو کتنا ہوتا ہے تو یہاں پر چار دنوں کے اندر تو جھوٹی میں مکار کا آل انڈیا نیٹ کلیکشن تیرے پن کروڑ سات لاکھ روپے کا ہے وہیں انڈیا گراؤس کلیکشن چون سٹھ کروڑ بیس لاکھ کا ہے مات کرے فلم کے اوورسیز کلیکشن یعنی کی ویدیشی کمائی کے بارے میں تو تو جھوٹی میں مکار فلم نے ابھی تک اوورسیز مارکٹ سے ٹوٹل گراؤس کلیکشن نو کروڑ تیس لاکھ کا کیا ہے اسی کے ساتھ رنویر کپور اور شردہ کپور کی فلم تو جھوٹی میں مکار کا شروعاتی چار دنوں کے اندر ورلڈ وائٹ گراؤس کلیکشن ہو چکا ہے تیہتر کروڑ پچاس لاکھ روپے یہ لگ بگ ایک سو بیس کروڑ کے بجٹ میں بنی فلم تو جھوٹی میں مکار چار دنوں میں دنیا بھر سے سینتیس کروڑ پچاس لاکھ کی شاندر کمائی کر چکی ہے اب کل ہے سنڈے تو امید لگائی جا رہی ہے فلم باکس آفیس پر اب تک کی سب سے بڑی ہٹ کمائی کرے گی تو یہاں پر کل تو جھوٹی میں مکار فلم کے جو باکس آفیس کلیکشن ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہونے والے ہیں تو اتنا تو کنفرم ہے کہ کل تک یہ فلم دنیا بھر سے سو کروڑ کانکڑا پار کر جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سو کروڑ کے آگے فلم کا کلیکشن اور کتنا آگے جاتا ہے تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی دوستو ہمیں کمنٹ چیکشن میں ضرور بتائیں دھنے بات